بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون کیسے ہیں سب امید ہے سب حیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو ہے جس میں ہم سٹڈی کریں گے پارٹس آف سپیچ کے پارٹ نمبر تھری یعنی کے ورب کو ورب آپ کو کیا بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے تو کسی چیز کے ایکشن یا اس کی سٹیٹ کے بارے میں بتاتا ہے دیکھیں یہاں پہ جو کلائم وارڈ ہے وہ ورب ہے کلائم وارڈ ورب ہے اور یہ ہمیں ایک ایکشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹری کیا علی کلائم دا ٹری جو ٹری پہ علی درہت پہ چڑھا سنگ یہاں پہ ورب ہے یعنی کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں میں گانا گانا چاہتا ہوں تو آئی وانٹ تو سنگا سنگ ٹائپس آف ورب ہیلپنگ ورب ٹائپس آف ورب میں سب سے پہلے جو آتی ہے وہ ہیلپنگ ورب ہوتی ہے یہ جو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں یہ آپ کی مین ورب کی ہیلپ کرتے ہیں کسی سنٹینس میں موجود آپ کے مین ورب کی ہیلپ کرتے ہیں جیسے کین، کود، ہیف، بی، بین، اٹسکرہ کین، کود یو گیمی اپنسل دیکھیں یہاں پہ کیا یوز ہوا ہے کود یوز ہوا ہے یعنی کہ ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہے یہاں پہ یہ جو گیو ہے ورب مین ورب اس کی ہیلپ کر رہا ہے کیا ہاں کون سا ہیلپ کر رہا ہے ہیلپنگ ورب ہیلپ کر رہا ہے یعنی کہ کود ہیلپ کر رہا ہے کود یو گیمی اپنسل دیکھیں کود یو گیمی اپنسل کہ آپ مجھے پنسل دے سکتے ہیں دیکھیں ایک تو please give me a pencil بھی آپ کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے کیا کہا could you give me a pencil اس کا مطلب آپ اسے سوالیاں انداز میں پوچھنے کیا آپ مجھے pencil دے سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کا main verb ہے give اس کی کونسا verb help کر رہا ہے ایک helping verb help کر رہا ہے اور کونسا helping verb help کر رہا ہے could helping verb help کر رہا ہے I could work with you دیکھیں I could work work ایک verb ہے یعنی کہ ایک کام ہے ایک فیل ہے I could جہاں پہ آپ کے جو main verb ہے اس کی help کر رہا ہے sentence کو ایک perfect sense دے رہا ہے I could work with you action verb second جو type ہے وہ ہیں action verb these verbs actually tells about an action that a subject is performing in a sentence action verb آپ کو ایک action کے بارے میں بتاتے ہیں ایک ایسے action کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ ایک subject sentence میں perform کر رہا ہوتا ہے climb, ride, sing, etc she climbed the tree دیکھیں یہاں پہ sentence کیا کر رہا ہے sentence میں کونسا subject ہے sheet اس کا کیا کام ہے وہ کیا کر رہا ہے climbed the tree مطلب درہت پہ چڑھا درہت پہ چڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک action verb کے بارے میں ایک action کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے آپ کو inform کر رہا ہے آپ کو معلومات دی جاری ہے یعنی کہ climbed ایک action verb ہے climb take action verb ہے last one is linking verb linking verbs are often confused with helping verb but they play an additional important role جو linking verbs ہوتے ہیں وہ helping verb کے ساتھ بعض اوقات confused ہو جاتے ہیں جیسے دیکھیں is ہے was ہے یہ ہمارے is جو ہمارے پاس helping verb ہے وہ present continuous tense کا helping verb ہے اور جو was ہے وہ past continuous tense کا helping verb ہے tenses کو ہم details سے study کر چکے ہیں previous lectures میں آپ نے اگر کچھ نہیں سمجھا رہی یا آپ نے اس چیز کو details سے study کرنا ہے تو آپ previous lectures کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم بتا رہے کہ یہاں پہ جو helping verb ہوتے ہیں وہ linking verb کے ساتھ confused ہو جاتے ہیں جیسے is was works seem feels etc ali is happy so doing an action مطلب یہاں پہ کسی action کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جا رہا بلکہ ali کی state emotional state کے بارے میں بتایا جا رہا کہ ali ہش ہے ali is happy linking verbs کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ linking verbs ہوتے ہیں وہ بعض اوقات helping verb کے ساتھ confused ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہم ان کے linking verb کا use کرنے میں confused ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ linking verb ہیں یا helping verbs ہیں دیکھیں is was waxed seem feels etc یہاں پہ example ہے ali is happy دیکھیں یہاں پہ ali is happy یہاں پہ ali کوئی action تو نہیں کر رہا وہ کوئی کام نہیں کر رہا یہاں پہ بہلے اس کی action کے بارے میں بتانے کے بجائے ali کی emotional state کے بارے میں بتایا جا رہا ہے thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں